موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہداء کے مقام سے کون نہیں باقف اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مرتبہ اور بہت بڑا مقام دیا ہے ان شہداء کو اور جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہیں مردہ نہ کرو یہ زندہ ہیں تمہارے رب کے ہاں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُنْ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن ان کی جو زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں اسی طرح ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رحم قتل کیے گئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بلکہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں مقرب ہیں کھاتے پیتے ہیں وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے فریحین وہ حالت فرح میں ہیں حالت خوشی میں ہیں بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهِ جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ غم سے گزریں گے اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا تو مختلف مقامات پر اللہ عز و جل نے شہداء کے بارے میں قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء جنت کے دروازے پر دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں اور ان کے لئے صبح شام جنت سے رزق لایا جاتا ہے اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح ابن ابی شیبہ نے مصنف میں سے روایت کیا امام حاکم نے سے المستدرک میں روایت کیا اور یہ روایت امام حاکم کہتے ہیں کہ صحیح علیہ شرطی مسلم امام مسلم کی شرائط پر درجہ صحیح پر اترتی ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بند قیامت کے دن حساب کتاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی تلواریں گردنوں میں اٹھائے ہوئے ہوں گے ان سے خون بہ رہا ہوگا وہ جنت کے دروازے پر چڑھ دوڑیں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہے جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی اسے امام طبرانی نے روایت کیا اور پھر مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے دن حضرت مصعب ابن عمیر پر کھڑے ہوئے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر شہید تھے تو اس دن انہی کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈہ تھا والوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے احد کیا تھا اسے سچ کر دکھلایا اور ان کا جنہوں نے اپنا زمہ پورا کر لیا اور بعض ان میں سے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے رہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ذرا برابر نہیں بدلے اور پھر بے شک اللہ کے رسول تمہارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء میں سے ہو پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں تم ان کے پاس آیا کرو ان کی زیارت کیا کرو ان کو سلام کیا کرو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن تک جو بھی انہیں سلام کہے گا یہ اسے جواب دیں گے اسے کتاب الجہاد جو ابن مبارک کی اس میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسار میں سے ایک شخص جو حضور کی حفاظت کیا کرتا تھا احد کے دن ان کو کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچا دیا چنانچہ اب تم سب مسلمان ان کے لیے ان کے دین کے لیے جہاد کرو پھر وہ تین بار اٹھے اور ہر بار موت کے مو تک پہنچے اور بالاخر تیسرے حملے میں شہید ہو گئے جب ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اپنے شہدات ساتھی بھی ملے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار کیا کوئی قاسد نہیں جو حضور کو ہماری حالت بتا سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا قاسد ہوں پھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ آیات سنائیں ولا تحسبنہ سے آخر تک تو اسے بھی امام منظرین روایت کے اور تفسیت میں مختلف کتب میں آتی تو بہرحال شہداء کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عزت دی ہے ایک مقام دیا ہے علامہ قرطبی اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ شہداء کی حیات یقینی چیز ہے اور بلا شبہ وہ جنت میں زندہ ہیں اسی طرح علماء کی ایک جماعت کا فرمانے کہ قبروں میں شہداء کرام کی عروا ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ عیش و آرام سے اس میں مزے کرتے ہیں اسی طرح حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں رہتے ہیں اور کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے لئے ہر سال ایک جہاد کا عجر لکھا جاتا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی روحیں آرچ کے نیچے قیامت تک رکو سجدے میں مجغول رہتی ہیں جیسا کہ ان زندہ مسلمانوں کی روحیں جو باوزوس ہوتے ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے جسم قبر میں خراب نہیں ہوتے اور انہیں زمین نہیں کھاتی یہی ان کی زندگی مختلف اقوال زمن میں علماء نے نقل کیے ہیں اور وہ واقعات بھی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیر کھل گیا جو قبر مبارک میں تو اس میں بھی پھر پہچانا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر ہے وہ روایت بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے باوجود جو ہے ان کا پیر بالکل صحیح سالم تھا اور اس کو پھر پہچانا گیا اچھا اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ کہ جو قوت کے قبروں میں پانی رسایا تھا حضرت معاویہ کے زمانے میں تو اس وقت کسی کا قدال جو ہے ان کے پیر پہ رگ لگ گیا تو خون نکل آیا حالانکہ کتنا عرصہ گزر گیا تھا اوہد کے واقعے کو اسی طرح اور بہت سارے واقعہ ہیں قیس بن حازم فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو ان کی کسی رشتدار نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے ایسی جگہ دفن کر دیا جہاں پانی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے میری جگہ یہاں سے بدل دو تو رشتداروں نے قبر کھو دی تو ان کا جسم نرم و نازک اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں حضرت عمر کے زمانے میں وہ جو اصحاب الاخدود جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے تو خندقوں میں جو شہید کیے جانے والے ہیں سورہ بروج میں ان کا ذکر آتا ہے تو ان میں ایک لڑکا تھا جسے بادشاہ نے شہید کر کے دفن کر دیا تو حضرت عمر کے زمانے میں قبر سے اسے نکالا گیا تو اس کی انگلی اس کی کنپٹی پر تھی جہاں اس کو تیر لگا تھا ترمزی شریف کی یہ روایت ہے اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں شہداء سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت میں ان کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ تو میرے دادا حضرت عمر کا پاؤں ہیں تو اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جس واقعے کی طرف میں آج آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں یہ تمہید اس لئے باننا چاہتا تھا تاکہ مختصرا شہداء کا مقام آپ کو پتا چلے اسی طرح روض الریاحین میں ایک واقعہ آتا ہے محمود وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کالے رنگ کا مبارک نامی آدمی تھا ہم اسے کہتے تھے کہ اے مبارک کیا آپ شادی نہیں کرتے تو وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حورنعین سے میری شادی کرتے محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاد میں نکلے ہوئے تھے کہ دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا اس میں مبارک شہید ہو گیا ہم نے اسے دیکھا تو اس کا سر الگ پڑا ہوا تھا اور باقی جسم الگ اور اس کے ہاتھ میں اس کے سینے کے نیچے تھے ہم اس کے پاس کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ اے مبارک اللہ تعالیٰ نے کتنی ہوروں سے آپ کی شادی کرائی انہوں نے اپنا ہاتھ سینے کے نیچے سے نکالا اور تین انگلیاں بلند کر کے اشارہ کیا کہ تین ہوروں سے اچھا اسی طرح سعید العجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں جہاد کے لیے نکلے ہمارے ساتھ ایک بہت عبادت گزار نوجوان بھی تھا جب سخت لڑائی شروع ہوئی تو وہ بھی لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور اس کی گردن کٹ گئی ہم نے دیکھا کہ وہ سر پانی کے اوپر آیا اور ہماری طرف متوجہ ہوا اور قرآن کریم کی سورہ قصص کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک پرہزگاروں ہی کا ہے ایسا ہی تو بہرحال اس واقعے کو پھر شوق العروس میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا اس کا بیٹا شہید ہو چکا ایک بار اس نے دیکھا کہ اس کا وہی بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے جس نے اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو شہید ہو گیا تو اب وہ توبہ کرنے لگے مگر اس نے پھر دیکھا کہ واقعی اس کا بیٹا ہی آ رہا ہے اس نے بیوی کو بتایا تو اس نے بھی دیکھ کر کہا با خدا ہی ہمارا ہی بیٹا ہے وہ نوجوان جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا بیٹا تو تو شہید ہو چکا ہے اس نے کہا جی ہاں لیکن ابھی بھی ابھی ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے اور کچھ شہدان اللہ سے ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت لے لی ہے میں بھی ان میں سے ہوں اور میں نے آپ دونوں کو سلام کرنے کی اجازت بھی لے لی تھی پھر اس نے ان دونوں کے لئے دعا کی ان کے انتقال کی خبر اسی نوجوان شہید نے دی تھی ورنہ انہیں معلوم نہ ہوتا ایسا ہی ایک واقعہ لامہ ابو علی حسین بن یحیہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضت العلماء میں ذکر فرمایا کہ کوفی نوجوان جہاد میں نکلا پھر اس نے خواب میں اپنا محل اور ہوریں دیکھیں پھر رومیوں نے اسے مسجد میں گھس کر شہید کر دیا کچھ عرصے کے بعد اس کے والد نے اسے گھوڑے پر سوار دیکھا تو پوچھا بیٹے آپ تو شہید ہوئے تھے اس نے کہا جی ہاں مگر ہم لوگ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کے لئے آئے ہیں تو روضت العلماء میں یہ واقعہ آتا ہے اسی طرح ابو عمران الجونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک شخص بطال نامی تھا وہ رومیوں کے علاقے میں چلا جاتا اور ان کا حلیہ اپنا لیتا اور اپنے سر پر انہی کی ٹوپی پہن کر انجیل گلے میں لٹکا لیتا پھر اگر اسے دس سے پچاس تک رومی کہیں مل جاتے تو انہیں قتل کر دیتا اگر اس سے زیادہ ہوتے تو انہیں کچھ نہ کہتا چونکہ رومی اسے اپنا پادری سمجھتے تھے اس لئے انہیں کچھ نہ کہتے تھے اس طرح سالہ سال تک وہ رومیوں کے اندر گھس کر یہ خفیہ کاروائیاں کرتا رہا حارون الرشید کے زمانے میں وہ واپس آیا تو حارون الرشید نے اسے بلوالیا اور فرمایا کہ اے بطال رومیوں کے ملک میں جو سب سے عجیب واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے آج ہمیں وہ سناؤ اس نے کہا امیر المومنین سن لی دیئے میں ایک بار کسی سبزہ زار سے گزر رہا تھا کہ ایک نیزہ بردار مسلح شہسوار میرے پاس آیا اس نے مجھے سلام کیا میں سمجھ گیا کہ مسلمان ہیں میں نے اس سے جواب دیا اس نے مجھے کہا کہ کیا آپ بطال کو جانتے ہیں میں نے کہا میں بطال ہوں تمہیں کیا کام ہے اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے گلے لگایا اور میرے ہاتھ پہنچ ہوں میں اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ زندگی بھر آپ کا خادم بن کر رہوں تو اس نے اسے دعا دی اور ساتھ لے لیا ایک بار ہم جا رہے تھے کہ رومیوں نے ہمیں دور سے قلعے سے دیکھ لیا وہاں سے چار مسلح سپائی گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہماری طرف بڑے اس نوجوان نے کہا کہ اے بطال مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کا مقابلہ کروں میں نے اجازت دے دی وہ ان کے مقابلے پر نکلا اور تھوڑی دیر بعد شہید ہو گیا وہ چاروں میری طرف حملہ کرنے کیلئے بڑے اور کہنے لگے تم خود کو بچاؤ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ چھوڑ جاؤ میں نے کہا میرے پاس تو یہی چوپی اور انجیل ہے اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے محلت دو تاکہ میں اپنے ساتھی کا اسلحہ پہنوں اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں تیار ہو گیا پھر وہ آگے بڑے میں نے کہا یہ کیسا انصاف کہ تم چاروں مجھ سے ایک ساتھ لڑو ایک ایک کر کے میرا مقابلہ کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی انصاف کی بات ہے تو ایک ایک کر کے میرے مقابلے پر آتے رہے تین کو تو میں نے مار دیا دونوں میں کشتی شروع ہو گئی مگر کوئی غالب نہ آ سکا میں نے اسے کہا کہ اے رومی میری نماز قضا ہو رہی ہے اور تمہاری عبادت بھی چھوٹ رہی ہوگی کیوں نہ ہم اپنی عبادت کو ادا کریں اور رات کو آرام کریں اور پھر کل صبح مقابلہ کریں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے وہ خود ایک پادری تھا ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا میں نے اپنی نمازیں پڑھیں اور وہ کافر جوک مرضی اس کی کرتا رہا سوتے وقت اس نے کہا کہ تم عرب لوگ دھوکے باز ہوتے ہو پھر اس نے وہ گھنٹیاں نکالنی ایک اپنے کان پر اور ایک دوسرے پہ لگا کے ایک میری طرف بڑھا دی اور کہا اسے تم بھی اپنے سر پہ لگا لو کہیں رات کو تم اٹھو اور میرا کام تمام کر دو تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں صبح میں نے نماز پڑھی اور کافر بھی کچھ کرتا رہا پھر ہم کشتی میں مجھگول ہو گئے میں نے اسے پچھاڑ دیا اور اس کی سینے پر بیٹھ کر اسے زباہ کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس نے کہا اس بار مجھے چھوڑ دو تاکہ ہم پھر مقابلہ کریں میں نے اسے چھوڑ دیا جب دوبارہ مقابلہ ہوا تو میرا پاؤں فسل گیا وہ مجھے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے خنجر نکال لیا میں نے کہا میں نے تمہیں ایک بار چھوڑا ہے تم بھی مجھے ایک بار چھوڑ دو اس نے کہا ٹھیک ہے اور مجھے چھوڑ دیا تیسری بار کی لڑائی میں اس نے مجھے پھر گرا دیا اور میرے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا پھر چوتھی بار اس نے مجھے گرا دیا تو کہنے لگا میں تمہیں پہچان چکا ہوں تم بطال ہو اب میں تمہیں لازمان زباہ کروں گا اور زمین کو تجھ سے راحت دوں گا میں نے کہا اگر میرے اللہ نے مجھے بچانا چاہا تو تم نہیں مار سکو گے اس نے کہا تم اپنے لب کو بلاؤ کہ وہ تمہیں مجھ سے بچانے آئے یہ کہہ کر اس نے خنجر بلند کیا تاکہ میری گردن پر وار کرے یا امیر المومنین اسی وقت میرا شہید ساتھی اٹھا اور اس نے تلوار مار کر اس رومی کا سر اڑا دیا اور اس نے قرآن کریم کی آیا مبارکہ پڑھی کہ لا تحسبن الذین قچلو فی سبیل اللہی امو آچا بل لحیا تم شہیدوں کو مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں پھر وہ دوبارہ گر گیا عجیب ترین واقعہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اس واقعے کو بھی روضت العلماء میں روایت کیا گیا ہے تو بطال جو ہے نا ان کا نام دراصل عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو محمد تھی یا بعض کہتے ابو جحیہ تھی اور وہ تابعی تھے ابن زہبی لکھتے ہیں کہ بطال بہدروں اور جانبازوں جابازوں کے سردار اور شامی عمرہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے رومی ان کے نام سے خوف اور زلت محسوس کرتے تھے چنانچہ انہوں نے حضرت بطال کی طرح بہت غلط اور جھوٹی باتیں بھی منصوب کر کے مشہور کرا دی تھی بہرحال یہ چند ایک واقعات تھے شہداء سے متعلق جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا جس میں کچھ ہوروں کا ذکر بھی ہے کچھ شہداء کا ذکر بھی ہے ان کی عظمت کا ذکر بھی ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گا اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں